پیار ہو گیا پھر ایسے شادی کہ میں نے ان کو کہہ دیا تھا کہتے ہیں نا کہ جب لڑکی رکھا لازی تو کیا کرے گا قاضی پھر انہوں نے بولا کہ تو نے کر لی ہے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں پھر میڈ وائف میں نے کیا میں نے کافی جگہ پر اپلائے کیا پھر کوئی ریسپانس نہیں دیکھتا مجھے اسلام علیکم میں ہوں افسا خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی آج میں آپ کو ایک ایسے قپل سے ملوانے جا رہی ہوں جن کی محبت کے شروعات فیس بک سے ہوئی ان سے ہم بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ آخر یہ محبت انہوں نے شادی میں بدلنے کا فیصلہ کیوں کیا سب سے پہلے ادنان آپ مجھے بتائیے کہ فیس بک پہ آپ کی محبت کا آغاز ہوا گنزا کے ساتھ یہ کیسے آپ کی دوستی ہوئی اور آگے چلتے چلتے کس طرح سے آپ دونوں نے ایک دوسر سے شادی کی ایسے میم جی میں اپنی فیس بک چیک کر رہا تھا تو چیک کرتے کہ ان کی آئی ڈی اوپر آگی تو ان کا نام لکھا تھا کینزا ہی تو ان کی آئی ڈی میں نے چیک کی اور تصویریں میں ان کی دیکھ رہا تھا تو مجھے یہ اچھی لگی میں نے ان کو ریکویس بھیجی پہلے تو انہوں نے ریجیکٹ کر دی تو پھر میں نے تھوڑی دیر بعد اپنی طرح دفیق کینسل کر کے اور پھر ان کو ریکویس بھیج کے اور ساتھ میں میسیج بھی کر دیا تو ہیلو ہائی کیا ان کے ساتھ میں نے تو انہوں نے بوچھا کون بات کر رہے کان سے بات کر رہے سارا تو میں نے بتایا کہ مددان بات کرو میاں سے ہی بات کرو تو میں نے اب کے ساتھ فرینشپ کرنی ہے پہلے تو انہوں نے بول دیا کہ نہیں مجھے میں آئندہ مجھے میسیج کرنا اور نہ آئی کہ میں نے آئی میں فرینشپ کرنی ہے تو پھر تھوڑی دیر بعد پھر میں نے ان کو میسیج کیا کہ اگر آپ نے فرینشپ نہیں کرنی تو دوستی کی رہا سے بات مجھے ساتھ کرتے جائیں دوستی اور فرنشپ میں پہلے مجھے بتائیں فرق کیا تھا مجھے بتائیں کہ جب آپ نے ان کو پہلے انکار کریا تھا کہ نہیں میں نے تم سے دوستی نہیں کرنی تم جو مرضی کرلو ایک دفعہ دو دفعہ پھر ایسا آپ کے دن میں کیا ہے جس سے آپ نے سوچا کہ نہیں یار اب تو کہہ لے نہیں چاہیے دوستی میرے ذہن میں بس ایوی میں نے کہا کہ شاید بات کر کے دیکھتی ہوں کیا کیا کرتا ہے کہ نہیں جو یہ لڑکیوں کی ہوتی ہے پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہا رہتے ہو کہ مجھے میسیج کیا کس لیے پھر ان سے بتایا آہستہ 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 ہی ہم پھر فرنس بن گے فرنس سے پھر پیار ہو گیا پھر ایسا شادی کے لیے میں نے ان کو کہا دیا تھا کتنے عرصے تک رہی آپ کی یہ دوستی آٹھ سال تک آٹھ سال تک تو جب آپ کی دوستی آٹھ سال تک رہی تو کیا تب آپ کو پتا تھا کہ یہ چل پھر نہیں سکتا ہے نہیں مجھے دو سال بعد جب میں نے ان کو کہا تھا شادی کے لیے نا تب انہوں نے مجھے بتایا تھا تب مجھے کہا تھا کہ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتا میری یہ ساری situation ہے میری یہ ساری condition ہے کہ میں نہ تو کچھ کر سکتا ہوں نہ کہ میں کما سکتا ہوں تو پھر میں نے سوچا پھر میں نے خدا کو آگے رکھا میں خدا اگر تیری مرضی ہے اتنی دیر تک ہماری بات ہوئی سارا کچھ ہوئی اور اب میں شادی کے لیے سے کہا تو یہ مطلب مسئلہ آ رہا ہے بیچ میں اگر آپ کی مرضی آتا تو مجھے بتا کسی غلط راستے پر تو نہیں میں جا رہی تو ایسا ہی مطلب پھر میں بات کرتے کرتے میں نے ان کا جب دعا کرتے تھے تب ان کا چہرہ نظر آتا تھا سوتی تھی تب بھی آسی مجھے ڈسٹرپ سی لائف ہو گئی تھی میری تو پھر میں نے دان کو کامنٹ کیا دان کوئی بات نہیں کر آپ چل نہیں سکتے نا تو میں آپ کا سہارا بننے کے لیے تیار ہوں یہ ہوتی ہے سچی محبت جی بالکل تو جب آپ نے اپنی فیملی کو بتایا تو فیملی کا کیا ریاکشن تھا اس بات فیملی تو بالکل بھی ابھی تک نہیں مانتے میری فیملی والے تو ہم نے کورٹ میریج کی تھی فیملی صرف آپ کی کی نہیں ماننی یا ادنان آپ کی بھی نہیں میری بھی نہیں مانتی تھی تو ان کو آپ نے کیسے منایا وہ تو میں نے جب کورٹ میریج کر لی پھر میں نے بات کی میں نے کہا میں نے کورٹ میریج کر لی تو میں اس کو گر لے کے آنا چاہتا ہوں تو بھی سے کہتے ہیں نا کہ جب لڑکی رکی آزی تو کیا کرے گا کازی ایسے ہی ہے پھر انہیں بولا کہ تُو نے کر لیا تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں پھر تو آپ نے کوشش نہیں کی کہ آپ ان کے پیرنٹس کو منا سکیں ان کے گھر والوں کو منا سکیں نہیں وہ میں اسا بات کرنا نہیں پسند کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں میں نے ایک دو بار ان کو بولا تھا بات کروا لیکن وہ جب بولتا تھا میں اس کو مارتے تھے وہ مارتے تھے تو آپ اس کے بعد بھر آپ نے سوچ لیا کہ اب نہیں اب میں نے اپنی بیگم کو نہیں لے کر جانا وہاں پہ نہیں انہوں نے خود ہی کونٹیکٹ ختم کر دی آپ کام کیا کرتے ہیں مجھے بتائیے میں کچھ بھی نہیں کرتا میں کام تو اس دور میں اگر آپ کا شوہر کام نہیں کر رہا تو آپ کا خرچہ کیسے جلتا ہے ہمارا خرچہ وغیرہ جو سارا سسٹرم ہوتا ہے کھانے پر وہ فلحال تو میرے سسرال والی میرے جو مطلب سسرال وہ کرتے ہیں فلحال تو تو آپ کی آگے کی کیا پلاننگ ہے کب تک آپ ایسے ہی چلتے رہیں گے آپ نے کبھی خود نہیں سوچا کہ آپ کو کام کرنا چاہیے جی بالکل میں نے اپلائے بھی کیا میڈ وائف میں نے کیا میں نے کافی جگہ پر اپلائے کیا پر کوئی ریسپونس نہیں دیتا مجھے کوئی ریسپونس نہیں دیتا کس طرح کی جوپ کے لئے اپلائے گئے میں سب یہ پرائیوٹ پیشنٹس کی ہو جائی یا کوئی مطلب کلیننگس وغیرہ یا چھوٹے موٹے جو ہاسپٹل جو اس میں کیا تھا ادنان مجھے ایک اور بات بتائیے گا یہ آپ کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا یہ کس طرح سے ہوا کہ آپ چل پھر نہیں سکتے کیا ہوا تھا ایسا آخر پتہ نہیں مہم پندرہ سال کے بعد میرے ساتھ ایسا ہوئے کہ ایک دو بار میں چھت سے بھی گئر ہوں پتہ نہیں گوڑیوڈ آتے ہوتا ہے پتہ نہیں کیسے سمجھ میں نیچے گریا تھا چھت سے نیچے تو تین چار بار سیڈیوں سے بھی میں گئر ہوں تو ایسا ایسا ٹانگے نہ ویک ہوتی گی تو آپ نے علاج کروانے کی کوشش نہیں کی دوکٹر سے چیک کروایا تھا لیکن پاپا وغیرہ فورڈ نہیں کر سکیتنا یہ ایک زیکٹ آپ کو بیماری ہے کیا دوکٹرز کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں یہ بولا تھا کہ اس کا جب پروپر علاج ملکہ ایم آئی آر ہوگا پروپر اس کا ہوگا تو پھر اس کا بیماری کا باج لے گا تو یہ سی ٹھیک افورڈ نہ کرنے کی وجہ سے آپ کا علاج نہیں ہو پایا ایسے ہی ہے حکومت سے آپ کو یہ اپیل کرنا چاہیں گے حکومت سے میں اپنی یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ میں نے اپنا علاج کروانے اور تو میں کچھ بھی نہیں چاہیے آپ کیا کہنا چاہیں گے جی میں بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ میرے حضبان کا علاج ہو جائے اور ہو سکے اور جو ملے جو نہ بھی ملے بس میرا علاج ہو جائے وہ تو میں خود کھڑا ہو کے خود بھی کما سکتا ہوں ناظرین ادنان اور کنزا نے سچے پیار ہونے کا آج یہاں ثبوت دیا ہے کہ اگر ان کا پیار سچا ہو تو ان دونوں کو کوئی جدہ نہیں کر سکتا چاہے جیسی مرضی حالات چل رہے ہیں جیسی مرضی مشکلات آ جائیں ادنان نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ ان کے علاج کے لیے ایک بڑی رقم کی ضرورت ہے میں امید کرتی ہوں کہ ہماری ویڈیو کے ذریعے حکومت ادنان کی فریاد ضرور سنے گی اور ان کے علاج کے لیے ان کی مدد ضرور کرے گی مزید ویڈیوز کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے ابھی کے لیے دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ